موسیقی 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 لیے مختلف ایکٹیوٹیز جو ہم نے آرگنائز کی ہیں مختلف شہروں میں چاہے وہ اوارڈز کا سلسلہ ہو ناشنل سانگ کامپیٹیشن ہو اگر مجھ سے کوئی پوچھتا آج سے دو سال قبل تیس مارچ کو کہ کیا اتنی منزل اس منزل تک ہم پہنچ پائیں گے تو میرا جواب ہوتا کہ اگر پہنچیں تو ہم اللہ کے سامنے سلوست وجود ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قیمہ بھی دی ہے لیکن میرا اپنا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ اگر نیت صاف ہو اور آدمی ایک کاؤس کے لیے کام کرے تو جس طریقے سے آج آپ سارے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ نوے ہزار سے زیادہ اس وقت ہمارے فینس ہیں فیس بک دیجٹل میڈیا پر ماشاءاللہ ہمیں جتنی پذیرائی ملی ہے وہ بھی ہماری توقفات سے زیادہ ہے ہم نے جب یہ شروع کیا تھا تو ہم نے کہا کہ ہمارا آئیڈیل کیا ہے ہمارا آئیڈیل یہ ہے کہ ہمارے قوم کے نوجوان کسی طرح بھی کسی صورت بھی مایوسی کا شکار نہ ہو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر نوجوان یہ دیکھے کہ this glass is half full not half empty اور اگر آج آپ نے دیکھے ہیں یہ نوجوان جو کچھ کر رہے ہیں اور ان نوجوانوں میں جو سرائیت ہے اور ان نوجوانوں میں جو جذبہ ہے تو کیا آج کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ملک کا مستقبل تابناک نہیں میرے خیال سے میرا یہ یقین ہے کہ ہمارے جو بچے ہمارے جو نوجوان ان میں جو سرائیتیں ہیں ہر میدان میں جو ان کی سرائیتیں ہیں ہمارا صرف کام یہ ہے کہ ان کو سامنے لائے جائے ان کی اچیومنٹس کو قوم کے سامنے پیش کیا جائے اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ نوجوان طبقہ پاکستان کو دنیا میں اس کا جائز مقام ڈلا کر رہے گا شکریہ دا کرتا ہوں میرے تمام دوست میرے رفقہ میرے ساتھی جنہوں نے بھی اس سفر میں ہمارا ساتھ دیا ہے میں تہے دل سے ہر ایک کا شکر ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کریں گے آئندہ بھی اسی جذبے کے ساتھ ہمارے ساتھ شریک ہوں گے اور انشاءاللہ ہم ایک ہی عظم لے کر چل رہے ہیں اور ہمارا عظم جو ہے وہ ایک دو لفظوں میں ہے اور وہ ہے بہتر پاکستان تھانکیو ویئی مچ دائر صاحب آپ کے لئے ایک شیر کہنا چاہوں گی داغ سجود اگر تیری بیشانی پر ہوا تو کیا کوئی ایسا سجدہ بھی کر کے زمین پر نشاہ رہے ہیں اسی کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے جوری کے چیئرمن اور اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب شاکر ترین صاحب کو کہ وہ آئیں اور آخری دو آٹس بہت ساری دالیاں شاکر ترین صاحب کے لئے ہیں پزشتہ تیس سالوں سے وہ اہم عوضوں پر فائز رہے ہیں یونین بینک لیمیٹڈ کے سابق صدر اور حبیب بینک لیمیٹڈ کے چیئرمن اور صدر بھی رہ چکے ان کی بے مثال ماہرانہ خدمات کو بارہا تعریف و تحسین سے سراہا گیا ہے تینکیو سو مچ سلسلہ کچھ آگے بڑھاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون ہیں اگلے وینر آئیے بنیادی طور پر پاکستانی کلچرل روایات اور تاریخی اساسوں کو محفوظ رکھنے کا ایک ایسا ادارہ ہے جو آثار قدیمہ کے تحفظ کے لئے کوشاں ہے یہ ادارہ گزشتہ کئی برسوں سے کام کر رہا ہے جس کا بنیادی مقصد لوگوں میں پاکستانی ثقافت کی آگاہی اور اس کی اہمیت کو ذہن نشین کرانا ہے اس حوالے سے سٹیزنز آقائف آف پاکستان مختلف شوز فیسٹیولز اور ایکزیبیشنز کا انعقاد کرتا ہے جس میں تاریخی اہمیت کی حامل مختلف چیزوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے سٹیزنز آقائف آف پاکستان کے زیر احتمام عدبی ثقافتی اور تاریخی حوالوں سے ہونے والی گیلری اور ایکزیبیشنز میں تاریخی اساسوں کو فوکس کیا جاتا ہے بلا شبہ یہ قابل ستائش جد و جہد ہے جو ہمیں ہماری روایات اور تاریخ سے جوڑنے میں پل کا کردار ادا کر رہی ہے سٹیزنز آقائف آف پاکستان کے مختلف پروجیکٹ ہیں جن میں ایکسچینج فر چینج اورل ہسٹری پروجیکٹ شناخت فیسٹیول اور برٹ آف پاکستان قابل ذکر ہیں کیاپ کا عظم یہ ہے کہ ہم اپنا پاکستان کا ماضی دیکھتے ہوئے اپنا مستقبل بہتر اور روشن موسیقی 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 پاکستان زندہ بار موسیقی